بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکشن نمبر 13 سٹارٹ لیتے ہیں جو کہ آپ کا چپٹر نمبر 5 ہے بک کا ٹھیک ہے اب یہاں سے آنورز آپ کا چپٹر نمبر 5 سٹارٹ ہو گیا چپٹر نمبر 5 ہے آپ کے پاس ایکویلنٹ سسٹم ٹھیک ہے اور جو کانٹینٹس اس میں آج آپ لوگ ڈسکس کرو گے وہ ہے بلوک ڈائیگرامز ریڈکشن ٹیکنیکس ٹھیک ہے اب ریڈکشن ٹیکنیکس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں کسکیڈڈ فارم پیرلل فارم فیڈبیک فارم اور موونگ بلوک تو یہ آپ ساری آج دسکس کرو گے بلوک ڈائیگرامز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بلوک ڈائیگرامز آپ کیا کرتے ہو آپ کے سسٹم ایک کمپلیٹ سسٹم میں جو سب سسٹمز ہوتے ہیں اس کو بلوک کی فارم میں ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے فارمز آپ کے پاس مطلب کوئی بھی سسٹم ہے جب آپ اس کی کلکولیشن کروں فارمز ایک سسٹم ہے جس میں آپ آوٹپوٹ کپیسٹر کے ایک راست وولٹیج فائنڈ آٹ کرنے جا رہے ہو کوئی آر ایل سی سرکیٹ تھا تو اس وولٹیج تا پہنچنے کے لیے آپ کی جو بھی کلکولیشنز ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو آپ سٹیپس دے دیتے ہیں اور وہ اس کو آپ ریپریزنٹ کر دیتے ہیں کہ سب سسٹمز کے ساتھ پر ایکزمپل آپ نے پہلے کرنٹ فائنڈ آٹ کیا تو کرنٹ کو آپ نے ایک سب سسٹم بنا لیا پھر اس کرنٹ سے آپ نے انڈکٹر کا کرنٹ فائنڈ آٹ کیا یا انڈکٹر کی وولٹیج فائنڈ آٹ کیا اور سو آن تو یہ جو آپ کے پاس کلکولیشنز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کلکولیشنز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سسٹمز ہیں اب وہ سب سسٹمز آپ کیا کرتے ہیں آپ بلوک کی فارم میں ریپریزنٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی بلوک ڈائگرام بن جاتی ہے اور یہ سب سسٹمز کے اندر آپ کی جو بلوک آپ بناتے ہیں اس کے اندر ریپریزنٹ آپ کیا کرتے ہیں آپ transfer function بنا رہے ہوتے ہیں آپ نے بلوکس کے اندر transfer function بتانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس تو یہ آپ کے پاس بلوک ڈائگرام بن جائے گی ٹھیک ہے کہ سیمپل اس تیت آپ بلوک ڈائگرام کیسے بنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی سب سسٹمز ہیں ایک سسٹم کو جب وہ سول کرتے ہیں اس کے اندر جو بھی سب سسٹمز ہیں اس کو اپنے بلوکس کی فارم میں ریپریزنٹ کرنا ہے اور ان بلوکس کی اندر کیا ہوگا وہ آپ کے transfer functions ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک complete block diagram بن جائے گی اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں combine کروں گا ٹھیک ہے individual سب سسٹم کو تو آپ کا ایک whole سب سسٹم ریپریزنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک single block سے ریپریزنٹ ہو جائے گا فار ایساپل نیچے آپ کے پاس ایک سسٹم آپ کو شو کروایا گیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے reduce کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی block diagram کیا ہے دونوں block diagram سے first one block diagram کیا ہے کہ اس میں دیکھیں g1 of s, g2 of s, g3 of s then feedback میں h2 of s feedback میں h1 of s and then آپ کے پاس output میں h3 of s multiply اور r of s اس کی input ہے c of s اس کی output ہے اب آپ نے کہا کہ یہ جو g of s, g2, g3 ہیں یہ individual آپ کے پاس transfer functions ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے واپس feedback بھی کیا تو یہ h1 اور h2 بھی آپ کے transfer function ہیں یہ feedback کے transfer functions ہیں ٹھیک ہے اب اس سارے سسٹم کو جب آپ نے reduce کیا اور آپ کہتے ہیں اس کا جو بھی یہ relationship آپ کو نظر آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ r of s, g1 اور g2 کے ساتھ آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں پھر آگے ان میں add ہو رہے ہیں g2 ان میں add ہو رہے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے ان کے product میں then آپ کے پاس feedback ہو رہے ہیں h2, h2 کے ساتھ آپ کا g2 بھی آئے گا کیونکہ g2 کے ساتھ یہ feedback ہو رہے ہیں then g1, g2 دونوں کے output کے ساتھ h1 feedback ہو رہے ہیں اور then finally ان سب کے ساتھ آپ کے پاس g3 اور یہ ایک transfer function جو ending block میں represent کے گئے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ جو میں نے circuit بنایا ہے اس کو میں اس reduce form میں بھی represent کر سکتا ہوں تو first step آپ نے کیا کیا block diagram کی representation آپ نے بتائی کہ blocks کو آپ نے sub systems کو آپ نے blocks کی form میں represent کر دیا پھر آپ نے اس form کو بھی reduce کر کے ایک block بنا دیا overall پورے system کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس concept آئے گا block diagram کا اب یہاں پہ آپ کو technique سے آپ just summarize کر سکتے ہیں کہ آپ نے elements کو کس کا block کی form میں دینا ہے for example figure A میں دیکھیں تو آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ rfs اور cfs اس کی input دی تو آپ نے b میں اس کو جب combine کیا تو آپ نے کہا ان دونوں کے دماغ for sure some transfer function لائے کرے گا تو آپ نے کہا rfs اور cfs ان کے دماغ جو transfer function تھا وہ gfs سے آپ نے represent کر دیا then آپ کے پاس c figure میں آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح scenario آ رہا ہے for example یہاں پہ اس نے ایک چھوٹا سا example اٹھا ہے کہ r1 plus r2 اور minus r3 ٹھیک ہے اب اس کو آپ کے block form میں show کر سکتے ہیں کہ آپ یہ circle circle لگائیں گے ٹھیک ہے اور r1 کو plus کے ساتھ represent کے r2 کو plus کے ساتھ اور rf3 کے ساتھ آپ نے minus لگ دیا arrow کے ساتھ دیکھیں تو آپ نے minus لگ دیا تو final جو آپ کے پاس output آ رہی ہے that will be c of s is equal to r1 plus r2 minus r3 similarly these diagram کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میں نے پاس ایک output sorry input ہے rfs جس کو میں نے multiple systems میں بھیجنا ہے ٹھیک ہے multiple subsystems میں بھیجنا ہے تو آپ اسی input کو rfs کو multiple subsystems میں بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ arrow کی form میں یہ آپ دیکھیں تو ایک rfs تھا اس نے تین different subsystems کے ساتھ کرنا ہے کیا although آگے subsystems connected نہیں ہیں لیکن یہ ایک input کو آگے تین multiple subsystems میں بھیج رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے block diagram کی reduction کرنا ہے کہ آپ نے system کا جو block diagram بنائیں گے اس کو اس technique کے ساتھ آپ نے sum up کرنا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس reduction techniques ہیں جو کہ آپ نے discuss کرنا ہے تو first of all آپ کی reduction technique ہے cascade form cascade form میں آپ کیسے سے اس کو describe کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ایک سبسسٹم کی output دوسرے سبسسٹم کی input کے طور پر serve کر رہی ہو ٹھیک ہے ایک سبسسٹم کی output دوسرے سبسسٹم کی input بن رہی ہو تو آپ اس form کو کہتے ہیں کہ یہ cascated form for example figure a میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس figure a میں جو g of s ہے وہ r of s کے ساتھ multiply ہو کے آپ کو کیا دے رہے ہیں g of s r of s then یہ input بن رہی ہے آپ کی سبسسٹم 2 کی g2 کی پھر g1 of s r of s multiply ہو رہے ہیں g2 کے ساتھ then آپ کے پاس کیا بن رہے ہیں g2, g1, r of s جو کہ آپ کے پاس g3 سبسسٹم کی output بن رہی ہے input بن رہی ہے then یہ finally 3 multiply ہوں گے g1, g2, g3 اور r of s input کے ساتھ so you will get g of s which is g3, g2, g1 and r of s then finally آپ اس سارے سبسٹم کو ایک block ڈائیگرام سے represent کر سکتے ہیں یا اس کی reduced form آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ figure b میں آپ دیکھیں figure b میں آپ اس کو represent کر سکتے ہیں multiple steps کے بجائے single 1 ڈائیگرام میں r of s multiply ہوگا g1, g2, g3 so you will get c of s okay تو یہ آپ کے پاس cash carrier form آ جائے گی جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سبسٹم کی import output جو ہے وہ دوسرے سبسٹم کی import بن رہی ہے okay اب یہ ہم پہ ایک جیس کا اور خیال رکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کو b ڈائیگرام میں represent کیا گیا ہے کہ g1, g2, g3 کا product جو ہے وہ individual کو جب آپ multiply کرتے ہیں step by step اور final جو آپ کے پاس output آ رہی ہے آپ اس کو consider کر سکتے g1, g2, g3 کی form میں ٹھیک ہے تو اس system کو cash carrier form میں اس system کو آپ نے consider کیا ہے کہ without loading ٹھیک ہے کہ آپ کا system جو ہے اس میں یہ جو سب systems ہیں g1, g2 and g3 یہ ایک دوسرے میں کوئی effect نہیں ڈال رہے جب یہ effect ڈالیں گے تو اس کو loading کہا جاتا ہے اور جب یہ effect نہیں ڈالتا ہے تو آپ سو کہتے ہیں یہ جو آپ نے response b میں represent کیا block diagram میں تو یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ideal response شو کی ہے کہ جس میں یہ اس system g1, g2, g3 ایک دوسرے میں loading effect نہیں ڈال رہے loading effect کیا ہے وہ next slide میں آپ کو explain کیا گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ system کو reduce کر رہے ہیں cascaded form میں ٹھیک ہے یعنی آپ block diagram بنا رہے ہیں cascaded form میں تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا system میں loading effect نہیں ہونا چاہئے ٹھیک ہے loading effect آپ آپ فار میں تو آپ نے ایک assumption کرنی ہے کہ آپ کا جو sub systems ہیں adjacent sub systems ہیں وہ ایک دوسری کو load نہ کریں ان کے ایک دوسری کی output کو change نہ کریں ٹھیک ہے اب جیسے for example یہی سارا point آپ اس example سے کیسے سمجھ سکتے ہیں for example دیکھیں آپ کے پاس نیچے circuit 1 given ہے figure A میں جو circuit given ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ایک subsystem ہے جس میں آپ کا وی آف آئی آپ کے پاس input voltage ہے R1 resistor C1 آپ کے پاس capacitor RC circuit آپ کے پاس ہے اور وی آف آپ کے پاس 1 جو ہے وہ آپ کے پاس voltage across the capacitor ہے اب اگر اس کا transfer function calculate کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ آپ second chapter میں transfer function of electrical system calculate کر چکیوں تو simple is that یہاں پہ آپ جسٹ کیا کریں وی آف first A figure میں V1 یعنی capacitor voltage find out کرنے کے لئے simple voltage divider لگا دیں voltage divider سے کیا ہوگا اب جب آپ laplace domain میں چلے جاتے ہیں تو R کی value تو R ہی رہے گی لیکن circuit میں C کی value کیا ہو جائے گی 1 divided by C of S کہ آپ کی laplace domain میں impedance of capacitor کیا ہو جائے گی 1 by C of S اب جب آپ نے voltage divider لگانا ہے اور یہاں پہ V1 کی value calculate کرنے capacitor کے ایک راز تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا V1 impedance of capacitor 1 divided by C of S divided by total impedance which will be R1 plus 1 by C of S ٹھیک ہے اور into source voltage and source voltage is V of I into S ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں سے آپ نے find out کیا کرنا ہے output by input output آپ کے پاس V1 چونکہ capacitor کی voltage divided by input آپ کے پاس V of I ہے تو آپ کا transfer function G1 V1 جو نیچے لکھا ہو اسی diagram سے نیچے وہ کیا آ جائے گا G1 of S v1 of S divided by V of I of S ٹھیک ہے V1 capacitor کی output voltage ہے divided by input voltage V of S آ جائے گا تو یہ equation voltage divider پاس یہ ٹاسو فنکشن بن جائے گا 1 by R1 C1 divided by S plus 1 by R1 C1 ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کیا کریں کہ آپ نے وولٹیج ڈیوائیڈ لگایا C1 کے ایک راس اور اس کے بعد جب آپ نے ایکویشن کو output by input کی فارم میں موڈیفائی کیا تو آپ کے پاس یہ ٹاسو فنکشن آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کہہ دے کہ اسی کا ایک اور سب سسٹم ہے یہی اپلائیڈ وولٹیج ہے اور R2 ریزسٹر ہے اور C2 کپیسٹر ہے اس کا بھی اسی طرح سے آپ وولٹیج ڈیوائیڈ لگائیں اور آپ C2 کے ایک راس وولٹیج کلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا output V2 divided by آپ کے پاس V of I کیا جائے گا 1 divided by R2 C2 divided by S plus 1 divided by R2 C2 ٹھیک ہے یہ آپ نے individually دو سب سسٹم کی output voltage کلکولیٹ کر لیں اب آپ کہتے ہیں ثرڈ سٹپ میں میں دونوں کو کمبائن کر دیتا ہوں کمبائن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو آپ میرے پاس output voltage آئے گی وہ آپ کے پاس GFS کی فارم میں آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کیا جائے گی V2 divided by V of I یعنی آپ آپ output voltage دیکھیں یہ جو blue one third diagram میں آپ کو represent کی گئی ہے یہ آپ کو وہ show کروا رہا ہے کہ آپ کی output voltage کیا ہو جائے گی V2 divided by V of I اور وہ voltage کیا ہوگی اب اس میں آپ کے پاس چونکہ دونوں سب سسٹمز کو کمبائن کر دیا گیا ہے تو اب آپ یہاں پہ جب voltage divider apply کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے پہلے آپ c1 کے اکراس find out کریں c1 کی جو voltage آتی ہے اس کو as a source consider کریں اور then again voltage divider لگائیں تو آپ کے پاس c2 کی voltage آ جائے گی ٹھیک ہے یا پھر آپ ایک more بھی کر سکتے ہیں آپ ایک node یہاں پہ بنا سکتے ہیں it's up to you کہ آپ circuit کو کیسے simplify کرتے ہیں circuit کی simplification یا circuit سے transfer function calculate کرنا آپ chapter 2 میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ایک node بنا لیں r1 r2 کے درمیان آپ کو پتہ ہے ایک node بنا رہے وہاں پہ آپ voltage calculate کریں پھر اس voltage کو further divide کر دیں اور اس voltage سے آپ v2 کو calculate کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس v2 آ جائے گا آپ نے v2 by vi input voltage آپ نے transfer function calculate کرنا ہے تو یہ transfer function جب وہ calculate کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس circuit کے نیچے ایک equation نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا overall transfer function بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن the overall transfer function is not the product of individual transfer functions نیچے آپ کے پاس ایک line لکھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو overall transfer function ہے جو v2 کے اقراس آپ نے find out کیا ہے وہ ان دونوں کا الگ سے جو آپ نے v1 system لیا تھا v2 system لیا تھا ان دونوں کے product کے equal نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ان دونوں کو multiply کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ equation c system وال equation circuit c وال equation نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب دیکھیں جو آپ کے پاس transfer function آیا تھا کہ آپ نے v2 by v1 جو میں نے pink میں اوپر paste بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس gfs transfer function آ رہا تھا ٹھیک ہے کہ جب آپ نے ایک sub system کا transfer function calculate کیا پھر آپ نے r2 اور c2 کا transfer function calculate کیا اور پھر جب آپ نے دونوں کو combine کیا اور then transfer function calculate کیا تو آپ کے پاس یہ transfer function آیا تھا جو previous slide میں ڈسکس کر چکے ہو اب لیکن according to the cascaded rule جب آپ نے کہا کہ میں gfs calculate کرتا ہوں g1 اور g2 کو multiply کر دیتا ہوں g1 بھی آپ fine route کر چکے تھے ٹھیک ہے previous slide میں آپ نے diagram کے ساتھ g1 اور g2 دونوں calculate کر لیا تھا تو آپ دیکھیں جب آپ نے دونوں کو calculate کر لیا تھا اور دونوں کو directly multiply کریں without interconnected ان کو connect کیے بغیر اگر جو g1 اور g2 آپ نے calculate کر لیا اس کو just multiply کر دیں تو آپ کے پاس یہ case آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ case آپ نے consider کیا تھا جو previous to previous slide آپ کے پاس تھی آپ نے کہا کہ gfs میرے پاس کیا آ جائے گا آنا چاہیے کیونکہ cascaded میں ایک ہی output دوسرے کے input بن رہی ہوتی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ gfs کیا آنا چاہیے ideally g1 اور g2 کے product کے equal آنا چاہیے اور یہ اگر اس کے product کے equal آ جاتا ہے تو اس میں that means اس میں loading effect included نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اگر g1 g2 جو آپ نے previous circuit a اور figure a اور figure b میں جو calculate کیا تھا transfer function ان دونوں کو multiply کریں تو آپ کے پاس یہ equation آ رہی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس equation میں اور جو previous آپ نے circuit کی form میں combine کر کے پھر جو آپ نے transfer function calculate کیا تھا تو دیکھیں جو pink والا ہے وہ آپ کا previous تھا جب آپ نے circuit کو combine کیا اور again آپ نے find out کیا اور آپ کے پاس gfs وہ ہے جو آپ نے according to the rule g1 اور g2 کو multiply کر کے find out کیا دیکھیں دونوں میں difference ہے pink 1 آپ کے پاس previous ہے اور آپ کے پاس new آپ کے پاس جو according to rule آنا چاہیے وہ آپ کے پاس یہ equation کی formula آپ کے پاس represent ہو رہا ہے اور difference کہاں بیار ہے denominator میں دیکھیں جو آپ کے پاس s term آ رہی ہے first تو آپ کے پاس کیا term ہے then آپ کے پاس s term ہے s term کے ساتھ آپ کی previous والے pink 1 میں آپ کے پاس ایک term extra added ہے وہ کونسی term extra added ہے کہ آپ دیکھیں first 1 آپ کے پاس r1 c1 then آپ کے پاس r2 c2 آ رہا ہے دونوں کا same آ رہا ہے لیکن third term جو ہے وہ آپ کے پاس r2 and c1 آ رہی ہے یہ term basically آپ کے system میں جب آپ اس کو combine کر دیتے ہیں تو that means جو loading effect آ رہا ہے یہ وہ term ہے جو system کو load کر رہی ہے system کو جو اس کے sub system 1 تھا اور sub system 2 جب آپ نے دونوں کو combine کیا integrate کرنے کے بعد آپ نے calculate کیا transfer function تو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 1 divided by r2 and c1 جو s کے ساتھ term ہے یہ basically آپ کے system کو load کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس پہ effect آ رہا ہے circuit کا otherwise ideally آپ کے پاس کیا آنا چاہیئے تھا transfer function آپ کے پاس جو equation کی form میں represent ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس ایک extra term involved نہیں ہے لیکن آپ کو کہتا ہے کہ جو figure c میں آپ نے calculate previous slide میں figure c میں جو calculate کیا تھا وہ transfer function آپ کا اور اس transfer function ideal transfer function کے same نہیں ہیں لیکن although correct one آپ کا یہی ہے جس میں آپ کا loading effect آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب system آپ کی use ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس اس میں ایک دوسرے پہ وہ اپنا effect پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس loading effect ہے ٹھیک ہے اب اس loading effect کو آپ کیسے avoid کر سکتے ہیں وہ next slide میں discuss کرتے ہیں اب دیکھیں اس loading effect جو previously آپ نے discuss کیا کہ system کا ideal transfer function نہیں آ رہا بلکہ آپ کا جو loading effect جب آپ اس کو integrate کرتے ہیں تو ایک loading effect آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ آپ you can prevent this loading effect by inserting an amplifier ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا دیکھیں جو آپ کے پاس circuit تھا یہ وہی previous circuit جو example آپ discuss کر رہے ہو v1 ہے r1 ہے c1 ہے r2 ہے اور c2 ہے درمیان میں آپ نے ایک amplifier k لگا دیا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے this amplifier should have a high input impedance اس کا high input impedance ہونا چاہیے so it does not load the source and low output impedance ہونا چاہیے so it appears as pure voltage source to the subsystem it feeds into ٹھیک ہے اس کے input amplifier میں آپ کو پتا ہے کہ amplifier کی انٹران circuit میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے discuss بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس input impedance ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس output impedance ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے ایسا amplifier رکھنا ہے جس میں high input impedance ہو ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کی load کو effect نہ کر سکے ٹھیک ہے اور then آپ کے پاس low output impedance ہو تاکہ آپ کے پاس یہ pure voltage source کی فارم میں نظر آنا چاہیے آپ کی یہ next circuit کو ایک pure voltage فارم کی فارم میں نظر آنا چاہیے اب اس کا transfer function جب آپ calculate کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے gt of s ٹھیک ہے جو آپ کے پاس total transfer function آئے گا that will be v2 by v1 اور جب آپ amplifier لگا دیں گے تو آپ کے پاس amplifier کا gain بھی multiply ہو جائے گا and that will be k ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ k into g1 into g2 آنا چاہیے تو اس طرح سے آپ system کو system سے loading effect کو remove کر سکتے ہیں اس کو loading effect سے بچا سکتے ہیں prevent کر سکتے ہیں اس system میں loading effect کو ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں if no actual gain is desired then k equal to 1 and then the amplifier is referred to as a buffer اگر آپ چاہتے ہیں کہ system میں کوئی بھی loading effect نہ آئے ٹھیک ہے تو آپ k کی value کو 1 رکھیں اور اس time پہ آپ کا amplifier as a buffer کام کرے گا اب دیکھیں آپ کے پاس second reduction technique first one آپ نے کیسے کرید in detail ڈسکس کیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس second reduction technique ہے جو کہ parallel form ہے کہ آپ اس کو parallel form میں convert کرتے ہیں تو آپ دیکھیں parallel form میں parallel subsystem have a common input and their output sum together آپ کے پاس parallel systems connect ہوتے ہیں G1 G2 G3 آپ دیکھیں تو تین sub-systems ہیں جو parallel میں connected ہیں تینوں کی input same ہیں are one of s اور تینوں کی output جو ہے وہ sum up کر لی گئی ہے تو آپ کے پاس اس type کا جو system ہوگا جب آپ ایک system کو اس form میں reduce کر دیتے ہیں تو that is called parallel form of the block diagram ٹھیک ہے اب اس system کو further آپ reduce کر کے آپ بھی form میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ اس میں parallel میں ہے تو آپ G1 کے ساتھ دیکھیں plus minus represent کر رہا ہے کہ آپ کا system parallel میں ہے G2 یعنی یہ بھی parallel میں لگا ہے اور G3 بھی آپ کے ساتھ parallel میں لگا ہے اگر یہ simple sum up ہو رہے ہوتے تو that means یہ series میں لگے ہوتے لیکن جب آپ plus minus symbol use کریں گے diagram میں تو وہ آپ کا represent کرے گا کہ آپ کے پاس parallel میں connected ہے جو آپ کا block diagram ہوتا ہے اس میں most of the time input same ہوتی ہے اور اس کی output جو ہوتی ہے وہ basically sum up ہوتی ہے next آپ کے پاس reduction technique ہے جو کہ آپ کے پاس feedback form ہے feedback میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دو بات آ جاتا ہے ایک forward بات آ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس feedback word ہوتا ہے feedback آپ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ output کو واپس system میں feedback کر رہے ہوتے ہیں واپس بھیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس block diagram کی یہ shape بن جائے گی جو آپ کے پاس figure one میں نظر بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں rfs آپ کے پاس input تھا then آپ کے پاس gfs first آپ کے پاس وہ کہتا ہے transducer input transfer function آ گیا then آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے کہا efs آ جائے گا اور efs آپ کے پاس آگے controller transfer function ہے then آپ کے پاس plant transfer function جو g of c controller اور g of 3 آپ کے پاس plant transfer function آ گیا then وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس output آگے cfs آگے 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 جو جب آپ اس کو feedback کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو cascaded form ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ feedback forward path تھا ٹھیک ہے اور پھر then اس forward path سے feedback کیا ہوا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں combination of feedback is basically combination of cascaded form and feedback system جو اس کا cascaded form ہے اس system میں forward form بن گیا اور جو آپ کے پاس output واپس جا رہا ہے وہ آپ کا basically feedback system تو اس کو کمبائن کر کے اوپر ڈائیگرام اے جو آپ کے پاس ڈائیگرام اے شو کی گئی ہے کہ آپ کا کنٹرولر کا اور پلانٹ کا اس نے کمبائن کر کے جی آف ایس لکھ دیا ٹھیک ہے اور نیچے آپ کے پاس output transducer اور feedback system تو اس کو replace کر دیا which H کے ساتھ capital H کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ کا feedback بن گیا تو وہ کہتے ہیں simple is that یہ آپ کی جو block ڈائیگرام اے اس کو میں نے further subsystem سے بھی reduce کر دیا کہ input تھا then آپ کے پاس actuating signal تھا یہ error کی form میں ہوگا error کیا آپ calculate کرتے ہیں یا reference minus actual ٹھیک ہے reference آپ کی rfs ہے actual cfs output آ رہی ہے ان دونوں کا جو بھی آپ کا error بنے گا difference جو ہے error بن جائے گا EFS کی form میں اس کو actuating signal error کہتے ہیں وہ آپ controller کو input پلانٹ کو calculate کر رہا ہے تو اس نے ان دونوں کو combine کر کے gfs لکھ دیا تو یہ آپ کی پاس basically ایک feedback system کا block ڈائیگرام آ رہا ہے آپ دیکھیں اسی block ڈائیگرام کو جو آپ نے further reduce کی تھی ٹھیک ہے جو آپ کو یہاں پہ slide پہ سامنے ڈائیگرام نظر آ رہی ہے کہ آپ نے plant controller کو combine کر کے ایک transfer function gfs لکھ دیا تھا اپنے feedback transducer اور feedback کو combine کر کے gfs لکھ دیا تھا EFS آپ کے پاس actuating error signal تھا cfs آپ کے پاس output تھا اور آپ نے یہ جو simplify کر دیا تھا آپ کہتے ہیں اس block ڈائیگرام کو آپ further بھی simplify کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھیں جو ڈائیگرام میں دیکھیں EFS error signal ہے وہ آپ کے پاس کیسے مل رہا آپ کا rfs input signal میں سے آپ کا plus minus ہو رہا ہے error جو بھی ہے یہاں پہ plus minus ہوگا کس میں سے cfs multiply by hfs cfs آپ کے پاس output آ رہی ہے hfs آپ کے پاس feedback آ رہی ہے تو دیکھیں reference میں سے یعنی rfs میں سے آپ plus minus کر رہے ہیں یعنی minus کر رہے ہیں basically output multiply by feedback کو تو آپ کے پاس error signal بن رہا ہے تو error signal کی اگر آپ equation لکھتے ہیں تو آپ کے پاس equation 1 ہے وہ دیکھیں efs is equal to rfs input signal plus minus یا minus plus جو بھی دیکھیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ basically error بنا رہا ہے تو reference میں سے minus ہوتا ہے generally ٹھیک ہے تو minus آپ کے پاس cfs آپ کے output multiply by آپ کا feedback اب یہاں پہ equation 1 میں دیکھیں اور feed forward میں دیکھیں cfs آپ کیسے calculate کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس equation 2 آ رہی ہے cfs آپ دیکھیں تو آپ کے پاس rfs اور اس میں سے minus ہو رہا ہے کیا output multiply by feedback وہ آپ نے لکھ دیا اور آپ کے پاس output کیسے calculate ہو رہی ہے یہی efs gfs کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو آپ کے پاس cfs آ رہا ہے یہ دو equations آپ کے پاس آگے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اب second equation سے آپ efs کی value calculate کرنا تو second equation سے آپ کے پاس cfs کی value کیا آتی ہے cfs divided by gfs وہ ٹھاکے ڈالیں first equation میں آپ eliminate کرنا چاہرے ہیں efs کو تو آپ نے کیا کیا second equation سے آپ نے efs کی value نکالی اور first equation میں substitute کر دی ٹھیک ہے second equation سے efs کی value کیا آتی ہے cfs divided by gfs اس کو اٹھاکے ڈالیں first equation میں اور اس کو simplify کر لیں تو آپ کے پاس ge یعنی آپ کے پاس total transfer function آئے گا overall system کا وہ کیا جائے گا gfs one plus gfs hfs اب gfs آپ کے پاس کس کے برابر ہوتے ہیں transfer function normally آپ کے پاس cfs divided by rfs output by input کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس equation کو further simplify کر لیا کہ جو آپ کا اوپر block diagram second step میں آپ نے بنائے تھا آپ اس کو further reduce کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی آپ کا transfer function آگے gfs which is equal to gfs one plus minus gfs hfs کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو آپ represent کیسے کر سکتے ہیں جو نیچے آپ نے ایک simple سی block diagram رکھی ہے کہ rfs میرے پاس input ہوگا cfs میرے پاس output ہوگا اور ان کے درمیان کیا لائے کرے گا جو transfer function ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں gfs divided by one plus minus gfs hfs کے ساتھ تو آپ نے یہ feedback system کو further reduce کر دیا اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ gfs آپ کے وہ transfer functions ہیں جو آپ کو feed forward میں ملتے ہیں اور hfs جب بھی آپ represent کرتے ہیں تو وہ آپ کے feedback کے transfer functions آ رہے ہیں کہ جب آپ output کو feedback کر رہے ہیں اور آپ اس سے جو transfer function calculate کر رہے ہیں ان کو آپ h سے represent کرتے ہیں تو آپ کے پاس feedback system کی most reduced form آگے یہ جو آپ کے پاس second diagram یہاں پہ slide number 11 پہ نظر آ رہی ہے آپ کو اب next آپ کو وہ ایک ورد منطل بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس moving blocks آپ blocks کو بھی move کر سکتے ہیں جو آپ کی transfer functions والے blocks ہیں ان کو آپ summing junction کو دیکھیں اور right to left and left to right بھی move کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے جو moving block کرنا ہے blocks کو move کر سکتے ہیں left to left or right to left تو آپ نے یہ اپنی reduction technique implement کرنے سے پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے blocks کو پہلے move کرنا ہے جدھر possible ہوتا ہے اور کدھر possibility وہ بھی discuss کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ blocks کو اس کے اوپر reduction technique apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو reduction techniques جو کہ schedule parallel and feedback ہیں اس کو implement کرنے سے پہلے آپ blocks کو right to left left to right move کر سکتے ہیں کہ کس طرح دیکھیں for example آپ کے پاس diagram 1 میں دیکھیں rfs آپ کے پاس input transfer function ہے then xfs آپ کے پاس transfer function ہے جو کہ mil کے summing junction سے آپ کے پاس gfs بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور cfs آپ کے پاس output آ رہی ہے ان دو سے مل کے summing junction سے گزرنا کے بعد آپ کا gfs transfer function آ رہی ہے تو آپ اس gfs کو دونوں کے ساتھ manipulate کر سکتے ہیں یعنی gfs کو آپ نے summing junction سے پہلے لے لیا rfs کو بھی دے دیا اور gfs کو آپ نے xfs کو بھی دے دیا تو آپ نے block کو آپ simple کہتے ہیں کہ میں نے block کو right to left move کر دیا ٹھیک ہے آپ دوسریا case دیکھیں سیکنڈ ڈائیگرام میں آپ بی ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کے پاس کیا تھا simple rfs تھا اور gfs جو ہے وہ rfs کے ساتھ ہے then gfs سے گزرنے کے بعد rfs multiply اور gfs کے ساتھ then آپ کا xfs اس میں summing junction میں add up ہو رہا ہے then آپ کے پاس cfs output آ رہی ہے اب اس gfs کو اگر آپ move کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس form میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ یہاں پہ xfs کے ساتھ تو gfs نہیں تھا تو آپ gfs کو جب xfs کے ساتھ لکھیں گے تو one divided by gfs کی form میں لکھیں گے اور block کو آپ نے gfs block کو آپ نے summing junction سے right پہ move کر دیا ٹھیک ہے تو obviously جب یہ xfs کے ساتھ gfs اور یہ gfs آپ اس میں multiply ہوں گے تو یہ والا اس میں سے term ہتم ہو جائے گا one ہو جائے گا صرف xfs جو ہو رہا تھا وہ آ جائے گا اور rfs کے ساتھ آپ کے پاس simple gfs آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آپ کے پاس اسی جو figure b میں جو first figure ہے آپ کے پاس first diagram ہے اس کی equal sign سے پہلے representation ہے کہ اگر آپ اس کو transfer function کو summing junction سے right پہ move کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو output کے ساتھ mention کر دیں لیکن xfs کے ساتھ آپ نے one divided by کی form میں لکھنا ہے تاکہ جب وہ output میں calculate ہوگا تو یہ آپ اس میں one divided by gfs اور gfs آپ اس میں cancel out ہو جائیں کیونکہ xfs کے ساتھ تو آپ کا gfs تھا ہی نہیں cancel function نہیں تھا اب یہاں پہ کچھ اور moving blocks کی type ہیں جو کہ آپ ان کو easily move کر سکتے ہیں یہ figure first figure میں دیکھیں تو آپ کے پاس rfs ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس pick of point تھا اس state کو کہ ایک rfs آپ کی multiple input کی form میں جا رہی ہے تو آپ نے slide one کی slide two پہ discuss کیا تھا کہ یہ آپ کی پاس pick of point اس کو کھا جاتا ہے اس state کو کہ ایک rfs multiple input بن کے multiple subsystems میں جا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو rfs میں جو first one rfs ہے gfs اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس top most ہے rfs ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا gfs multiply ہو رہا ہے باقی دو کے ساتھ second and third کے ساتھ gfs نہیں multiply ہو رہا ہے تو obviously جب آپ نے اس کو again آپ نے input main input پہ لے آئے آپ نے again block کو right to left move کر دیا ٹھیک ہے main input کے ساتھ لے گئے لیکن جن دو کے ساتھ نہیں تھا ان دو کے ساتھ یعنی second and third کے ساتھ آپ نے gfs کو reciprocal کی form میں لے دیا تاکہ جب یہ ان سے گزرے تو یہ gfs اور main input سے جو gfs ہے یہ ایک دوسرے کو cancel out کر دیں اور آپ کے پاس واپس second and third جو actual آپ کی input بن رہی تھی وہ ہی رہے ٹھیک ہے اسی طرح سے fourth state کو آپ دیکھیں تو fourth آپ کے پاس condition کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس rfs اور gfs input کے ساتھ rfs gfs جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے input کے ساتھ تو آپ اس کو individually each جدھر جدھر وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تین میں split ہو رہی ہے یہ input تو آپ اس کو individual inputs انپورٹ کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں آپ نے اس کو move کر دیا rfs کے ساتھ سے ہٹا دیا اور each individual input جو first one second one and third one rfs ہیں ان کے ساتھ individually آپ نے اس کو multiply کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آپ کی movement ایسی ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ safe movement ہے اس میں آپ کے system پر افیک کچھ بھی نہیں آئے گا جسٹ آپ blocks کو move کر رہے ہیں ٹھیک ہے جدھر آپ نے simplification کرنی ہے یہ reduction کرنی ہے اپنے circuit کی block diagram sorry block diagrams کی تو وہ آپ کے پاس یہ help out کر دے گا blocks کو move کرنے سے وہ help out کر دے گا آپ کو جسٹ کہ آپ اس کو بہت easily اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ nicely اس کو reduce کر سکیں اس کی form کو کو اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک example ہے کہ آپ نے اس system کو reduce کرنا ہے to a single transfer function میں ٹھیک ہے آپ کے پاس system کیا ہے rfs ہے then آپ کے پاس multiple junctions ہیں then آپ کے پاس first loop میں کیا آ رہا ہے gfs اور g2 g3 multiply ہو رہا ہے اور cfs آ رہا ہے پھر یہ آپ کے پاس feedback ہو رہا ہے h1 کے ساتھ پھر feedback ہو رہا ہے h2 کے ساتھ پھر feedback ہو رہا ہے h3 کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسی طرح جو تین سمیشنز لگے تھے یہ h1, h2, h3 انہیں feedbacks کے ساتھ combine ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے reduce کرنا ہے ایک single transfer function کی form میں اب دیکھیں جب آپ اس کو simplify کرنے جا رہا ہے تو پہلے آپ نے اپنی ڈائیگرام جو given ہے اس کو understand کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو h1, h2 and h3 ہیں ٹھیک ہے وہ summing junction کے ساتھ h1 کے ساتھ minus ہے h2 کے ساتھ summing junction میں دیکھیں plus ہے اور h3 کے ساتھ again minus آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو summing multiply کر دیا تو آپ کے پاس h1 اور h3 کے ساتھ plus آ گیا اور h2 کے ساتھ minus آ گیا ورنہ آپ otherwise اس کو directly اسی form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان تینوں کو میں sum up کر دوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ solution میں جا رہا ہے تینوں تو یہ feedback ہو رہے ہیں اور ان کو آپ جب sum up کریں تو آپ کے پاس ایک equation کی form آ جائے گی h1 minus h2 plus h3 تو آپ ان تین feedback h1, h2, h3 کو replace کر کے ایک block diagram میں آپ اس form میں لکھ سکتے ہیں h1 minus h2 plus h3 کے form میں اب اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے equation form میں لکھا ہے یہ کس وجہ سے summing junction میں جس طرح سے وہ plus یا minus ہو رہا تھے آپ نے اس form میں یہاں لکھ دیا آل دو یہاں پہ اس نے minus کے ساتھ multiply کر کے لکھا ہے then آپ دیکھیں آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ further آپ analyze کر تو g2 اور g3 میں آپ کو cascade form نظر آ رہی ہے g2 کی output g3 کی input بن رہی ہے تو اس کو بھی آپ combine cascade form میں لکھ سکتے ہیں g2 multiply by g3 again no loading condition آپ consider کرتے ہیں تو آپ اس circuit diagram کو further reduce کر سکتے ہیں کہ اس form میں g2, g3 cascade form کو combine کر دیں اور ساری feedbacks according to this mission junction جو اس کے اوپر implement ہو رہی ہے feedback اس طرح سے combine کر کے equation کی form میں لکھ لیں تو آپ کے پاس next diagram بن جائے گی اب دیکھیں یہ آپ کے پاس وہ sum up اس نے کر دیا جو آپ کو first block diagram reduced form میں نظر آ رہی ہے کہ اس نے cascade g2, g3 کو combine کر لیا اور جو feedback کی equation بنی تھی h1, minus h2, plus h3 اس نے اس کو combine کر لیا کہ feedback یہ اور forward path میں آپ کے پاس plus g2, g3 multiple لیکن یہاں تک آپ کا solution نہیں ہے آپ نے اس کو further simplify کرنا کیونکہ آپ نے feedback form دینی ہے system کی ٹھیک ہے تو آپ اب کیا کروگے کہ آپ نے feedback کا آپ کو اچھی طرح سے پاتے ہیں نیچے pink میں میں نے paste کیا ہے آپ کے feedback system کو آپ نے reduce کیا تھا final case system میں کہ آپ کے پاس جب یہ اس type of feedback system reduce ہو گیا تھا تو آپ نے اس کا transfer function لکھ دیا تھا g of s divided by one plus g of s h of s کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کا final transfer function آ گیا تھا اور اس کو block diagram کی form میں یہ جو blue one میں block diagram آپ کو نظر آ رہی ہے blue highlighted form میں یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اب simple ہی آپ کے پاس feedback feedback form بن گئی ہے لیکن آپ کے پاس nominator میں again g1 still multiple g2, g3 یہ cascaded نظر آ رہا ہے g2, g3 g1 cascaded تو آپ دیکھیں آپ نے جب اس کو reduce کر دیا ٹھیک ہے اور نیچے جو feedback h1 minus h2 plus h3 ہو رہا ہے آپ اس کو combine کرتے ہیں تو آپ کی single block diagram کی form میں آپ کو second diagram نظر آ رہی ہے جس میں آپ دیکھیں g3 کو g2 اور g1 کی product کیسے combine کر دیا گیا ہے اور نیچے 1 plus g2, g3 into feedback h signal یہ آپ کا concept کہاں ہے جو آپ نے feedback کو reduce کیا تھا feedback والے system کو آپ نے finally reduce کیا تھا جیسے pink one highlighted ہے تو آپ کی reduce form کس form میں آگی تھی آپ کے پاس gfs اور g of s 1 plus g of s h of s کی form آپ اس کو لکھ سکتا ہے تو اس block diagram کی form میں representation تو just like that آپ نے اس circuit کو given circuit جو پر example 1 میں تھا آپ نے یہ last جو second diagram آپ کے پاس آ رہی ہے slide پر اس form میں reduce کر دیا according to feedback system آپ دیکھیں اس طرح آپ کے پاس ایک اور example given ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ایک block diagram given ہے آپ کے پاس rfs g1 ہے پھر g2 g2 کے ساتھ feedback h2 ہو رہا ہے پھر آپ کے پاس g3 ہے g3 کے ساتھ feedback h3 ہو رہا ہے اور g1 کا gain جو ہے وہ آپ کا submission میں junction میں جا رہا ہے before g3 اسی طرح سے آپ کا g2 کے بعد ایک اور feedback ہو رہا ہے جو کہ آپ کا g1 کے ساتھ combine ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں right most feedback loop can be reduced جو آپ آپ اس کو right most سے reduce کرنا شروع کریں ٹھیک ہے آپ اپنی simplification کے لئے کوئی ایک side لیتا ہے تو آپ کا step ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ right most سے اس طرح سے reduce کرنا شروع کرتا ہے تو right most میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس g2 اور آپ sorry آپ نے اس کو feedback آپ کے پاس simple g3 اور آپ کے پاس h3 دونوں آپس میں feedback بنا رہے ہیں تو آپ نے جب اس کو feedback کی form میں reduce کر دیا تو آپ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس feedback system جب apply کریں گے تو کیا آ جائے گا g3 divided by 1 plus g3 gh اس form میں جب آپ نے اس کو لکھ دیا g2 جب g2 جب 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 مل 한다 پلاہ 2 again apc مل 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 تو اب اسی بلوک کو آپ نے موڈیفائی کر دیا آپ نے جو جی ٹو ہے اس کو لیفٹ پر موف کر دیا آپ نے کہا وی ٹری کے ساتھ جی ٹو ملٹیپلا ہوکہ وی ٹو بنا رہے لیکن اس نے کہا وی ٹو کے ساتھ اگر میں ون ڈیوائیڈ بائی جی ٹو ملٹیپلا کروں اور اس کو سمیشن جنکشن میں بھیج دوں تو دیکھیں وی ٹو کے ساتھ جب آپ وی ٹو کیا ہے وی ٹو آپ کے پاس وی ٹری ملٹیپلا بائی جی ٹری ہے تو جب یہ وی ٹو آپ اس بلوک سے گزاریں گے جو وی ٹو کو آپ نے ون ڈیوائیڈ بائی جی ٹو کے ساتھ سمیشن جنکشن میں بھیج ہے جب آپ اس کو وی ٹو کو اس کے ساتھ ملٹیپلا کریں گے تو اگر جی ٹو جی ٹو کینسل آؤٹ ہو جائیں کیونکہ اوپر تو جی ٹو ریسی پروکل میں ہے تو بیسیکلی وی ٹری ہی سمیشن جنکشن میں جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے موونگ بلوک والا کونسیپ پڑھا تھا تو اب آپ نے اس کو مزید موڈیفائی کر لیا اس فارم میں کہ آپ نے جو جی ٹو بلوک تھا اس کو فردہ لیفٹ پہ موڈ کر دیا اب نیکس اس ڈائیگرام کو آپ مزید سمپلیفائی کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو آپ نے ون ڈیوائیڈ بائی جی ٹو کو سپریٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ نے وی فور کے بعد جو آپ کے پاس ون ڈیوائیڈ بائی جی ٹو آرہا تھا جو دیکھیں اس میں فیڈبیک کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اب جب اس میں فیڈبیک کچھ نہیں ہوتا تو آپ اس سسٹم کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس فارم میں ون پلس ون بائی جی ٹو ایس کی فارم میں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس رائٹ موڈ سے جب آپ ریڈیوز کرتے ہیں تو فرسٹ ٹپ آپ نے جو فرسٹ بلوک ہے آپ کو فرسٹ ٹپ میں مل گیا تھا سیکنڈ بلوک جو ہے ون پلس ون ڈیوائیڈ بائی جی ٹو آپ کو سیکنڈ میں کہ اگر یہاں پر کچھ فیڈبیک ہوتا تو آپ اس کو فیڈبیک کی فارم میں لکھتے کہ جی آف ایس ٹڈ وین پلس جی آف ایس حاف ایس تو فیڈبیک کچھ نہیں ہو رہا اور جب آپ کے پاس یہ بلوک یونیٹی کے ساتھ ہے تو آپ اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں 1 پلس 1 ڈیوائیڈ بائی G2 آف ایس کی فارم میں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اب آپ واپس آ جائیں اپنی اسی مین ڈائیگرام پہ تو آپ دیکھیں اب آپ نے G1 اور G2 کو اگر آپ کمبائن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیسکیڈ فارم دیتا ہوں G1 اور G2 کو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس G1 اور G2 کے ساتھ دیکھیں G2 کے ساتھ تو فیڈبیک ہو رہا ہے H2 لیکن فیڈبیک H2 کا G1 کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ G1 اور G2 کو کمبائن کرنا چاہ رہے ہیں جو سمیق جنکشن سے آپ اس کو بلوک کو G1 کو موف کرنا چاہ رہے ہیں left to right ٹھیک ہے اور آپ جب اس کو left to right موف کریں گے تو obviously اس کے ساتھ فیڈبیک ہو رہا ہے H of H2 تو آپ نے اس کو ایسے بنانے کہ H2 میں کے ساتھ G1 کا کوئی لینا دینا آپ کو نظر نہ آئے تو دیکھیں second آپ کے پاس جو نیچے ڈائیگرام given ہے اس میں دیکھیں اس نے G1 G2 کو سمیق جنکشن میں کمبائن کر دیا سمیق جنکشن کے بعد لیکن H2 کے ساتھ آپ کے پاس اس نے reciprocal بنا دیا G1 کے ساتھ کیونکہ اب یہ G1 H2 divided by G1 جب جائے گا again سمیق جنکشن جب یہاں پر نومینیٹر سے G1 G2 کے ساتھ multiply تو یہاں H کے ساتھ G1 G2 cancel out ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ H کے ساتھ G1 کا کوئی multiplication نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب آپ کی further reduce ہو گئی ہے block diagram آپ دیکھیں next جو further step ہے تو وہ کہتے reduce parallel form on the left and recognize created form on the right ٹھیک ہے اب left side پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وہ آپ کو جو forms نظر آ رہی ہیں ان دونوں کو آپ combine کر سکتے ہیں یعنی V4 کے بعد اور CS output کے درمیان یہ دونوں form ہوس میں multiply ہو رہی ہیں تو آپ ان کو simple multiplication میں ایک block میں ڈال سکتے ہیں اب feedback میں چلے جائیں اب left side پہ آ جائیں تو آپ کے پاس left side پہ آپ کے پاس یہ جو block diagram آ رہی ہے آپ دیکھیں G1 G2 کے ساتھ feedback میں ہے H2 by G1 اور پھر آپ کے پاس V4 gain کے ساتھ H1 جو ہے وہ feedback ہو رہا ہے اور وہ آپ کے پاس RFS کے ساتھ combine ہو کے again ہو جائے گا G1 G2 کے ساتھ اب آپ ان دونوں feedback کو combine کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس first feedback کیا ہے H2 by H1 اور دوسرا feedback کیا ہے اور دیکھیں دونوں جا رہے کس میں G1 G2 میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے H2 by G1 D input یہ آپ کے پاس G1 G1 plus H1 feedback بنا رہا تھا اس کو اس نے reduce back بنا بنا رہا ہے اس کو simplified form میں لکھ دیا next آپ کے پاس جو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 2 blocks رہے گئے ہیں ایک left side اور ایک آپ کے پاس second diagram میں آج آج ٹھیک ہے اب right side والے کو simple آپ اس میں multiply کرتے ہیں اندر جو آپ کے پاس یہ 1 divided by G2 of S ہے اس کے ساتھ یہ second term multiply کریں G3 divided by 1 plus G3 of S H of S پھر plus 1 کے ساتھ ساتھ term multiply کریں یعنی اس term کو اس نے simplify کیا اور simplify کرنے کے بعد دیکھیں denominator کریں پھر plus 1 کے زور multiply کریں پھر اس دونوں term کو simplify کر کے ایک term بنا لے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ دونوں terms ملٹیپلا ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پچھو second diagram میں دونوں terms ہیں وہ ملٹیپلا ہو تو ان دونوں کو جسٹ اٹھا کے second term term کو simplify کرنے کے بعد اور first term کو اس نے after یہ جو feedback بنایا ہے اس کو simplify کرنے کے بعد دونوں کو multiply کر کے آپ کو single block diagram کی form میں جو کہ آپ نے کرنا تھا کہ overall system کو آپ نے reduce کر دیا single block diagram کی form میں تو یہ آپ کے پاس جے کم کو ک utilis کی 喜 ops موسیقی